دوستو پاکستانی سیٹرلائٹ جب چاند پر پہنچا تو سب سے پہلے وہاں کیا دیکھا اللہ اکبر موزا ٹی وی اوفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والو اسلام علیکم دوستو پاکستان پہلا اسلامی ملک چاند پر سپارکو اور آئی ایس ڈی ہمارا فخر پاکستانی سائنستانوں نے دنیا کو حیران کر دیا امریکہ اور یورپ پریشان ہندوستان میں صفے ماتم پابندیوں سے بچنے کے لیے نام چین کا خرچہ اور ٹیکنالوجی پاکستان کی وہ کون تھا کہ جس کی ای میل پر یہ کام شروع ہوا تین مئی سن دو ہزار چوبیس کا دن ہر پاکستانی کے لیے انتہائی اعزاز اور فخر کا دن تھا کیونکہ اس دن پاکستان نے آئی کیوب کمر کے نام سے چاند تک سیٹلائٹ بھیجنے کا مشن کامیابی سے تیہ کر لیا پاکستان چاند پر مشن بھیجنے والے ملکوں میں چھٹا اور اسلامی ملکوں میں پہلا اسلامی ملک بن گیا پہرے دوستو آج کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا کیونکہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے یہ سارا کام چین کی سرزمین سے کیوں کیا کیا پاکستان جو ایک ایٹمی قوت ہے وہ اس قابل بھی نہیں کہ چاند پر اپنا سیٹلائٹ پھیج سکے اور یہ مشن پاکستان کو دنیا میں کیا مقام دلوائے گا آنے وارے وقت میں پاکستان خلائی تحقیق میں کہاں کھڑا ہوگا پاکستان ٹیکنالوجی میں یورپ کا مقابلہ کرنے کے قابل کیسے ہوگا اور وہ لوگ جو حقیقت کے نام سے ویڈیو بنا کر جان بوجھ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انڈین پروپاگینڈے کا حصہ بن کر اپنے ہی ملک کا نقصان کر رہے ہیں ان کی اصل حقیقت بھی ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے تو پیارے دوستو یہ سیٹلائٹ مشن تین مئی کو پاکستان کے وقت کے مطابق تقریباً دو بچ کر ستائس منٹ پر چین کے روبوٹک خلائی جہاز چونگی سکس کے ساتھ سپیس لانچ سائیڈ ہنان سے خلا میں بھیجا گیا تراصل چین نے یہ پروگرام دو ہزار ساتھ میں شروع کیا اور اسے چینی افثانوں کی چاند دیوی کے نام سے منصوب کیا یہ مشن پانچ سے چھے دن میں چاند تک پہنچ جائے گا اور اپنا کام تقریباً ترے پن دنوں میں مکمل کر لے گا اور اس کے بعد شروع ہوگا اصل کام جس کا درد ابھی سے ہندوستان محسوس کر رہا ہے اور کچھ روز سے ان کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں آپ کو بتاتے چلیں دوستو کہ چین کے تعاون سے بھیجے جانے والے مشن کی تیاری میں پاکستان کے خلائی تحقیق کرنے والے ادارے آئی ایس ڈی اور سپارکو نے اہم کردار ادا کیا آئی ایس ڈی میں آئی کیو کمر پر کام کرنے والی ٹیم کے نوجوانوں کے لیے یہ خاص طور پر فخر کا لمحہ ہے پیارے دوستو آئیے جانتے ہیں کہ پاکستان اور چین کا مشترکہ خلائی منصوبہ ممکن کیسے ہوا آئی ایس ڈی میں اس مشن پر کام کرنے والی ٹیم کے رکن پروفیسر ڈاکٹر خورم رشید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چین نے اپنی ایک تنظیم کے ممبر ممالک کو پیش کش کی کہ وہ چین کے چاند مشن چونگی سکس کے ساتھ اپنا چھوٹا سیٹلائٹ خلا میں بھیج سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی پیش کش تھی کیونکہ چاند پر کوئی بھی مشن یا سیٹلائٹ بھیجنا بہت ہی زیادہ مہنگا کام ہے حتیٰ کہ زمین کے گرد یا مدار میں بھی اگر کوئی سیارہ بھیجا جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے ڈاکٹر خورم نے اس پیش کش پر چینی حکومت کو ایمیل کی جس پر چینی حکومت نے پاکستان کو اس پروگرام میں شامل کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی اور یوں دو سال پہلے اس پر کام کا آغاز ہوا ہم اپنے دوستوں کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتے چلیں کہ پہلا امریکی مشن اپالو لیون جو چاند پر بھیجا گیا تھا اس کا خرچہ تین سو پینٹس ملین ڈالرز کا تھا اور اب چاند پر مشن کا خرچہ ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ پانچ آشاریا چار بلین ڈالرز تک پہنچ چکا ہے پیارے دوستو چین نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے پاک چین دوستی اب زمینی سرحدوں سے نکل کر خلاؤں کا سفر تیہ کرتی چاند تک جا پہنچی ہے اس مشن کی مدد سے ہم سائنسی تحقیق تقنیقی ترقی اور خلائی تحقیق سے متعلق تعلیمی منصوبوں میں آگے بڑھ سکیں گے اور پاکستان کے پاس تحقیق کے لیے اپنی سیٹرلائٹ سے لی جانے والی چاند کی تصاویر بھی ہوں گی پیارے دوستو آئی کیو کمر ایک چھوٹا سا سیٹرلائٹ ہے جس کا وزن چھے کلو گرام کے قریب ہے اس میں دو آپٹیکل کیمرے لگے ہیں جو چاند کی سطح کی تصاویر لینے کے لیے استعمال ہوں گے اس میں بارہ وولٹ کی بیٹری ہے جو سورج کی روشنی اور حرارتی توانائی کے ذریعے سیٹرلائٹ کو چلاتی رہے گی اور تین ماہ تک یہ خلا میں موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ چاند کی تصاویر پاکستان میں موجود ادارے سپارکوں کو بھیجتا رہے گا دوستو کیوب سیٹرلائٹ چھوٹے مصنوعی سیاروں کی ایک قسم ہے جو علمی اداروں کے ذریعے زیر زمین مدار میں تجرباتی اور تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر ایک ہزار کلومیٹر استعمال کیا جا رہا ہے چاند زمین سے استن تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر بیزوی یعنی انڈے کی شکل جیسے مدار میں گردش کرتا ہے اتنی زیادہ بلندی کی وجہ سے چھوٹے سیٹرلائٹ کے ساتھ بات جیت اور کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے پاکستانی سائنسدانوں نے ٹیسٹنگ اور قابلیت کے مرحلے سے کامیابی سے گزرنے کے بعد ہی آئی کیو کمر کو شانگی سکس مشن کے سات منسلک کیا یہ پانچ دن کے بعد چاند کے مدار میں پہنچے گا اور اس کے بعد پاکستان کا سیٹرلائٹ خلائی جہاز سے الہتہ ہو کر مدار میں تین سے چھ ماہ تک چاند کے اطراف چکر لگاتا رہے گا یہ سیٹرلائٹ پارہ گھنٹے میں چاند کا ایک چکر مکمل کر لے گا اس سیٹرلائٹ کو مختلف مشنز کے لیے استعمال کیا جائے گا جن میں زمین کا مشاہدہ کرنے محول کا مطالعہ کرنے ریموٹ مواصلات فلکیات اور نئی ٹیکنالوجی کے مظاہر شامل ہیں یہ سیٹرلائٹ مشن پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے دوستو پاکستان نے 1962 میں اپنا پہلا موسمیاتی راکٹ رہبر اول کامیابی سے خلا میں روانہ کیا تھا لیکن اس کے باوجود ملک کا خلائی سفر انتہائی سست رہا اس مشن سے پاکستان کے سپیس پروگرام کو غصت ملے گی اور مستقبل میں چاند پر جانے کی منصوبہ بندی ہو سکے گی اس سیٹرلائٹ سے حاصل کردہ تصاویر کو تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا اور اس سے چاند کی سطح کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہو سکیں گی اور ان قیمتی خزانوں کا پتہ چلے گا جن کے پیچھے امریکہ اور روس پڑے ہوئے ہیں پیارے دوستو یہ سیٹرلائٹ پاکستان کے لیے مستقبل میں خلا میں مشن بھجوانے میں بھی مددکار ہوگا اس مشن کا ایک مرحلہ بہت حساس ہے پاکستان میں اس شعبے میں آنے والے نوجوانوں کے لیے اس طرح کے منصوبوں کی بہت اہمیت ہے اور یہ ایک تدام مستقبل میں خلای تحقیق میں بڑی کامیابی تک لے کر جائے گا پاکستان نے دو ہزار تیرہ میں آئی کیوب ون روس سے زمین کے حصار میں بھیجا تھا جو انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی نے تیار کیا تھا آئی کیوب ون سے پاکستان سائنستانوں کو حوصلہ ملا کہ ہم اب زمین کے مدار سے نکل کر چاند کے مدار میں سیٹلائٹ بھیج سکتے ہیں سیٹلائٹ مدار میں بھیجنے کے لیے زیادہ قیمت خلائی جہاز کی ہوتی ہے اور جب پاکستان کو یہ بغیر قیمت کے حاصل ہو گیا تو ہم نے اپنے سیٹلائٹ پر کام شروع کیا آئی ایس ڈی نے اس پر دو سال کام اور پچھلے سات ماہ سے اس کی آزمائش چلتی رہی اور دوستو الحمدللہ تین میئی کو یہ محنت رنگ لے آئی پیارے دوستو اس سارے معاملے پر ایک آخری بات آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ یہ مشن اگر پاکستان کا تھا تو چین کی بجائے پاکستان کے اندر سے کیوں نہیں بھیجا گیا اور دوسرا اس میں اتنا خوش ہونے والی کیا بات ہے تو ان دوستوں کے لیے عرض کرتے چلیں کہ ہر بات پبلک کرنے کے قابل نہیں ہوتی مگر پھر بھی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے ہم سمیت ساری دنیا جانتی ہے کہ ہم نے اپنے مزائل کی رینج 3500 کلومیٹر رکھی ہے اگر یہی مشن ہم پاکستان سے روانہ کرتے تو دنیا کے سامنے ہمارا یہ دعویٰ کہ ہمارے پاس صرف اتنی رینج کے راکٹس ہیں کہ جتنی بھارت کی حدود ہے غلط ثابت ہو جاتا اگر ہم یہی مشن پاکستان سے روانہ کرتے تو امریکہ اور یورپ سمیت ساری دنیا کا ہم پر پریشر پڑتا کہ ہم نے اتنی لمبی رینج کے مزائل بنا رکھے ہیں جو پوری دنیا میں کسی بھی ملک کو ہٹ کر سکتے ہیں دنیا پھر ہم سے یہ پوچھنے لگتی کہ بتاؤ کہ اتنی رینج کے مزائل بنانے کی تمہیں ضرورت کیوں پڑی اور ان کا حدف کون ہے اور یہ بھی بتاؤ کہ جو تم کرز لیتے رہے ہو کیا وہ اپنے مزائلز پروگرام کو طاقت دینے میں لگاتے ہو اگر نہیں تو بین القوامی انرجی کمیشن کو اپنے پروگرامز کا آڈٹ کرواؤ بسورت دیگر پابندیوں کا سامنا کرو دوسری طرف چین بہت پہلے ہی مزائل ٹیکنالوجی میں بین البریازمی مزائل رکھنے والے ممالک کی صف میں شامل ہے ایک بڑی معاشی طاقت ہونے کے باوجود چین کو امریکہ اور مغربی ممالک سے کافی زیادہ مضاہمت اور مخالفت کا سامنا ہے جس کا مقابلہ کرنا پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے ممکن نہیں ہے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے ممکن نہیں ہے اگر چین دوستی کی خاطر اپنی زمین اور سپیس پاکستان کے لیے کھول دیتا ہے تو بطور پاکستانی ہمیں اپنی کامیابی حضم کیوں نہیں ہوتی اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ بہت سی باتیں انکہی اچھی لگتی ہیں جنہیں کہہ دینے سے پابندیوں جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک کو ہر خطرے سے محفوظ رکھے اور دنیا کے ہر میدان میں پاکستان کا نام روشن کرنے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین دوستو کومنٹ میں آمین لکھئے گا اور پاکستان زندہ باد پھر ضرور لکھئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہوئے دوستو تک شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہوئے دوستو میں شیئر کیجئے جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موزا ٹی وی اوفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان